اتحاد اور جماعت بندی سب سے بڑی طاقت ہے اگر یہ تمہارے اندر سے خپن ہوئی تو پھر دوسری قومیں تم پر اس طرح ٹوٹ پڑیں گی جس طرح بھوکا انسان کھانے کی پلیٹ پر ٹوٹ پڑتا ہے اور آن کی آن میں اس کو چٹ کر جاتا ہے اگر تمہارے اندر اس طرح کا انتشار ہوا اور آپس میں گروہ بندیاں ہوئی الگ الگ جماعتوں میں تم بٹے تو تمہارا بھی وہی حال ہوگا آج ہم اور آپ اپنے ملک میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں یہ تماشا دیکھ سکتے ہیں کہ مسلمانوں کا کیا حال ہو رہا ہے میرے بھائیوں آج کے لیے بر سے بڑا پیغام اور مسلمانوں کے لیے جو سب سے اہم چیز ہے وہ یہی کہ فرقہ پرستی مسلمان چھوڑ جو جزئی اختلافات ہیں چھوٹے چھوٹے مسائل پر ان کو نظر انداز کیا جائے اور ایمان اور اسلام کے نام پر ایک ہونے کی ضرورت ہے اگر اب بھی ہم ایک نہ ہوئے تو پھر ہمیں تباہ اور برباد ہونے سے کوئی نہیں بچا سکے اللہم اقبال رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ منفات ایک ہے اس قوم کا نقصان بھی ایک ایک ہے سب کا نبی دین بھی ایمان بھی ایک حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں یعنی ہر جگہ ذات کے نام پر فرقے کے نام پر مسلمان بٹے ہوئے ہیں اور ذرہ برابر بھی احساس نہیں سب سے پڑا پیغام انہوں نے دیا کہ ایک ہوں مسلم حرم کی پاسدانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تابخا کے کاشغر یعنی پوری دنیا کے مسلمان ایک ہونے چاہئے ہیں جب خدا ایک قرآن ایک حرم ایک اور ساری جو اہم چیزیں ہیں وہ ایک ہیں تو ان چھوٹی چھوٹی باتوں پر الجنے کی اور ایک دوسرے کے خون ان کا پیاسہ ہونے کی کیا ضرورت ہے آج یہ اس بات ثابت ہو چکی ہے کہ مسلمانوں کا سب سے بڑا روک یہ فرقہ پرستی ہے سیکٹرین ازم ہے اگر اس روک کو اور اس مرض کو دور نہ کیا گیا تو پھر دنیا کی کوئی طاقت مسلمانوں کو تباہ اور برباد ہونے سے نہیں رکھ سکتا اللہ رب العزت نے زور دے کر فرمایا ہے وَا تَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا کہ اے مسلمانوں اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو وَلَا تَفَرَّقُوا اور فرقہ فرقہ نہ بنو گروہ گروہ جماعت جماعت نہ بنو وَذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اپنے اوپر اللہ کے احسان کو یاد کرو اِذْکُنْ تُمْ آدَاءً جب تم ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے جب تم دشمن تھے آپ نے سنا ہوگا تاکہ اسلام سے پہلے عرب کا کیا حال تھا چھوٹی چھوٹی معمولی معمولی بات پر ایک دوسرے کا خون کرنا اور چالیس چالیس برس تک لڑائی کا جاری رہنا قبیلے کے قبیلے تباہ ہو جانا ایک عام بات تھی تو اللہ رب العزت نے فرمایا اسلام کی دولت ہے کہ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے لو ایک دوسرے کی جان کی حفاظت کرنے والے بن گئے جانوروں کو پانی پلانے پر لڑائیاں لڑنے والے لو اس طرح ان کے اندر قربانی کا جذبہ پیدا ہوا کہ میدان جنگ میں خود پانی پینے کے بجائے دوسرے کی طرف بڑھایا انہوں نے اگلے کی طرف بڑھایا اپنی جان گوانا تو گوارا کر لیا لیکن ایک دوسرے سے پہلے پانی پینہ گوارا نہ کیا تو یہ اسلام کی نعمت تھی کہ ایک بیعت وقت تبدیل ہو گئے لڑنے والے لڑکیوں کو زندہ درگور کرنے والے لوگ عورتوں کے حقوق کے سب سے بڑے محافظ بن گئے تو اسی احسان کو اللہ رب العزت یاد دلا رہا ہے یاد کرو جب تم ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے سورے انفال میں اللہ رب العزت نے دوسرے الفاظ میں یاد دیا نے فرمائی فرمائے وذکرو از انتم قلیل یاد کرو جب تم تھوڑے تھے مستغافون فی الارض زمین میں سب سے کمزور سمجھے جاتے تھے تخافون این یتخبتفکم الناس ہر لمحہ تمہیں یہ ڈر رہتا تھا کہ لوگ تمہیں اشک لے جائیں گے جس طرح ایک چوزے کو ڈر لگا رہتا ہے کہ کب چیل آیا اور اس کو اڑا لے جائے اس طرح ہمیشہ تمہیں ڈر لگا رہتا تھا کہ ابھی لوگوں کا حملہ ہوگا اور تمہیں اڑا لے جائیں گے ختم کر دیں گے لیکن اللہ نے تمہارے مدد کی فَآوَاكُمْ وَأَيَّذَكُمْ بِنَصْرِهِ اپنی مدد کے ذریعے تمہاری تائید فرمائی تمہیں تقویت دی تو اسی طرح اللہ تعالی ہمیں یاد دلا رہا ہے کہ یاد کرو جب تم دشمن تھے فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ اللہ نے تمہارے درمیان محبت پیدا کی الفت پیدا کی ایک دوسرے کے دل میں ہمدردی کا تذبہ پیدا کیا فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ اِخْوَانَ اللہ کے اس احسان کی وجہ سے تم آپس میں بھائی بھائی ہو گئے وَكُمْتُمْ عَلَى شَفَى خُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ اسلام سے پہلے تم تباہی کے دہانے پر تھے قریب تھے کہ تم تباہی کے گڑھے میں گر جاتے فَأَنْقَذَكُمْ مِّنْهَا اللہ نے اس سے تمہیں بچایا قَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آَيَاتِهِ لَا لَكُمْ تَحْتَدُونَ اللہ تعالی اسی طرح اپنی آیتوں کو تمہارے سامنے واضح کرتا ہے تاکہ تم ہدایت پر آجاؤ اس لئے میرے بھائیو آج ہمارے ملک میں ہونے والے حادثے اور واقعات ہمیں پیغام دے رہے ہیں کہ مسلمان اب بھی اگر ایک نہ ہوئے مسلح کی جھگڑوں کو انہوں نے نہیں چھوڑا اور چھوٹی چھوٹی بات پر فتنہ و فساد برپا کرنے کو اگر اب بھی انہوں نے نہ چھوڑا دنیا کی کوئی طاقت مسلمانوں کو تباہ اور برباد ہونے سے نہیں رکھ سکتا موسیقا